بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ربین آصف آج ہم یقنی بریانی بنائیں گے اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہم یقنی بنائیں گے اور یقنی کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ ہم نے چکن کا گوش لیا ہے آپ چاہیں تو بیف کا بھی لے سکتے ہیں مطن کا بھی لے سکتے ہیں تین پاو گوش ہے اور اس میں جو چیزیں جائیں گی ایک ٹی سپور ہم نے لیا ہے سابی دھنیا ٹو ٹی سپور ہم نے لیا ہے سونف سابید کچھ ہری مرچیں چاہیے ایک چھوٹی ہم نے پیاز لیا ہے ایک چھوٹا سا درک کا پیس لیا ہے ہاف ٹی سپور ہم نے نمک لیا ہے بس گوش کے حساب سے ڈالنا ہے پھر ہم مزید چاملوں میں ڈالیں گے اور کچھ لسن کے جوے لیا ہے یہ ہم نے بادیاں کے پھول لیا ہے تھوڑی سی دالچین ہی لیا ہے تین ہم نے سفید علاچی لیا ہے اور کچھ لوں کے لیے یہ سب چیزیں ہم گوش میں ڈال کے اور یقنی پکانے کو رکھیں گے اور صرف پانچ منٹ ہم گوش پکا کے گوش نکال لیں گے اور یقنی کو بائل ہونے دیں گے اب ہم اس پور یقنی کو پکنے کے لیے اب سب سے پہلے ہم جو ہے یقنی بنائیں گے یقنی بنانے کے لیے ہم گوش استعمال کر رہا ہے اور گوش کو میں نے یہ کرا ہے اور میں نے اکثر آپ کو بتایا بھی ہے اسے دھو کے تھوڑے اسے میں نے تقریباً دو چمچ کے قریب اس میں میں نے دہی لگا دی دہی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ میٹ ہمارا ٹینڈر بھی ہو جاتا ہے چکن اور جوسی بھی رہتا ہے اب یہ سارا سبال ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ پیاز بھی ہم اس میں ڈال دیں گے چاہے تو اس کے دو پیس یا چار پیس کر لیں اور یہ تقریباً ہاف لٹر پانی ہے یہ بھی اس میں جائے گا جتنی ہمیں یقنی چاہیے ہوگی اس میں تقریباً ہم 1 4th لٹر پانی اور ہم ڈال دیں اس طریقے سے یہ ہمارا 4 لٹر یا 3 4 لٹر جو ہے پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے اب ہم اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے وائل آنے کے بعد اس کی آج کو تھوڑا سلو کر دیں گے اور پانچ منٹ جو ہے نا گوش کے ساتھ پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں سے گوش نکال لیں گے کیونکہ ہم چکن استعمال کر رہے ہیں چکن جلدی کل جاتی ہے کیوں کوap دیں گے جب میں اس پانچ منٹ پکا رہے سے پانچ منٹ پکیں باقی JU شاہمویز پانچ منٹ یا مستعمال کر رہے ہیں اگر ہم ویف پانچ منٹ نہیں پکانا اسے اتنا پکانا اسے aghaจ نکال لیں گوش پکرانسی اسی پکنے کے لئے رکھ رکھ دیں گے ولی بائل ہاتھ اور جو پانچ منٹ سلو کر دیں گے جب تک میں اسے ڈھک کے پکنے دوں گے جو پانچ منٹ پکا رہ ہے مصالے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہ ہے ہم نے 3 4ھ کپ ہم نے گھی لیا ہے آپ اوائل بھی لے سکتے ہیں کچھ ہم نے کھڑا گرہ مسالہ لیا ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون بھرکے ہم نے گرہ مسالہ لیا ہے اس میں ہم نے جفتری لیا ہے 3-4 ہم نے صفید علاچی لیا ہے کچھ لوں گے لیا ہے کچھ کالی مرچے لیا ہے 2 ہم نے تیز بات کے پتے لیا ہے 1.5 ٹیسپون ہم نے شاہ زیرا لیا ہے اور 1.5 ٹیسپون ہم نے صفید علاچی لیا ہے اور کچھ ہم نے ایک بڑی علاچی لیا ہے یہ اس طریقے سے ہم نے ثابت گرہ مسالہ لیا ہے یہ بھاگار میں جائے گا مزید مسالوں میں ہم نے نمک لیا ہے یہ ہم نے 2 ٹیسپون بھرکے ہم نے نمک لیا ہے اور 2 ٹیسپون بھرکے ہم نے لال مرچے لیا ہے کٹی بھی آپ چاہیں تو نمک مرچ اپنے حساب سے کم اور بڑتی کر سکتے ہیں 1 ٹیسپون ہم نے یہ لال فریش مرچے جیسے ہری مرچے ہوتی ہیں اسی طرح کی لال مرچے ہوتی ہیں اس کا ہم نے پیسٹ لیا ہے 1 ٹیسپون 2 ٹیسپون ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ لیا ہے 1 ٹیسپون ہم نے یہ لیا ہے سافرانی کیپڑا ووٹر ہے اور کچھ ہمیں یلو کلر کی ضرورت پڑی کی اوپر سے ڈالنے کے لیے اور ہاف ٹیسپون ہم نے یہ جائی فل جو فتری کا پوڑا لیا ہے ہاف کپ ہم نے دائی لیا ہے اور تقریباً تین ٹیمارٹر لیا ہے اور اس کے ہم نے ہی سلائز بنا لیا ہے گول گول ہم نے سلائز بنا لیا ہے کچھ ہرا مسالہ جائے گا جس میں آدھی گڑھی ہم نے پودینے کی لیے کچھ ہری مرچے لیا ہے کچھ لیمون سلائز لیا ہے ہرا دھنیا ہو تو ڈال دیں اور اگر نہیں ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بریانی میں جو فلیور آتا ہے وہ پودینے سے آتا ہے اب چھکن لیتی ہے اپنی اور ہم چاول بھی تین پاؤں ہی لے رہے ہیں برابر کے ہم چاول لے رہے ہیں تین پاؤں چھکن ہے اور تین پاؤں ہمارے چاول ہے اس کو ہم نے دھو کے بھگو دیا ہے اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم اسے بھگویں گے اب پانچ منٹ ہو چکے ہماری چکن کو پکتے ہوئے پانچ منٹ سے گزر رہے ہیں اب ہم اس کے اپنے سے صرف ہم چکن نکال لیں گے باقی چیزوں کے ساتھ اسے پکنے دیں گے تاکہ ہماری اپنی تیار ہو جائے چکن بھی ہم اس لئے نکال رہے ہیں اب یہ کچھ دیر مسالے میں بھی پکے گی بنے گی اور یہ جلدی گل جاتی ہے اگر ہم بیف یا مٹا نہیں استعمال کرتے تو ہم نہیں نکالتے اسے تقریباً اسی فیصد اسی کے ساتھ ہی گلاتے مگر ہم اسے نکال لیں گے بریانی کے مسالے کی تیاری کر لیں گے اب یہ ہم نے ثری فورد گھی لیا تھا آپ چاہیں تو ایل بھی لے سکتے ہیں یہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا ہم اسے روک لیں گے اوپر سے ڈالنے کے لئے باقی ہم اسے ڈالیں گے باقی ہم اسے ڈالیں گے بس ون ٹیبل سپون کے قریب ہم ٹھوکیں گے جیسی ہی کھی ہمارا گرم ہوگا تو ہم اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے جیسے ہی ہمارا گرم ہوگا تو اس میں ہم یہ ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے ساری چیزیں جس میں سفیہ دلچی لوں گے سفیہ زیرا شاہ زیرا تیز پات تانچینی تھوڑی سی جفتری کا پیس یہ سب چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہلکے سے سوتے کریں گے تاکہ اس کا کلر چینڈ ہو اس میں سے جیسی بھونی بھونی خوشبو آئے گی تو پھر ہم اس کے اندر ادرک لسن کا پیس ڈالیں گے جیسے ہی گرم مسالہ کی خوشبو آنے لگی اب ہم اس میں ادرک لسن کا پیس ڈالیں گے اور اسے چلائیں گے جیسے ہی ادرک لسن ہمارا سوتے ہوگا جیسے ہم یہ چکن ڈال دیں گے جو ہم نے چکن لکا لی تھی اپنی میں سے اور اس کو ایک منٹ ہم ادرک لسن کے ساتھ بھونیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں سوائے کیاز پیس double x 2 ڈالڈلی نقال اڈا 2 م اَس لوگ پھر اَس اشتر دائی کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ٹیماتر ڈال دیں گے سب چیزیں ایک ساتھ ڈال کے بھونیں گے اس میں پوٹیویں مرسے ڈال دیں گے یہ لال مرسو کا پیسٹ ہے جو ہری مرسو کی طرح ہوتی ہے پوٹیویں مرسے ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے اور اس میں یہ ہرا مسارہ بھی ڈال دیں گے اس میں ہم نے پودینے کے پتے ہیں ہری مرچے ہیں اور لیمن کے سلائے ہیں اب سب کو ڈال کے ہم اس میں بھول لیں گے جب تک کہ یہ اوئل نہ کھوڑ دیں اب اس کا مسارہ کی طریقے سے بھول چکا ہے اب دیکھیں ہمارا اوئل کی سیپٹ ہو گیا ہے اب یہ ہمارا مسارہ تیار ہوئی اس میں ہم چاوڑ ڈالیں گے اور چاوڑ ڈالنے سے پہلے یہ ہاپ ٹی سپون ہم نے جائے کیا پتری کا پوڑا روکا تھا وہ اس ٹیم ہم ڈالیں گے جب ہمارا مسارہ بن کے تیار ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے اور ڈال کے اسے ہلکے سے مکس کر لیں چاوڑ ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے اور یہ یقنی جو ہم نے پکنے کو رکھی تھی اب اس کو ہم چھال لیں گے اور اس میں ڈالیں گے اتنی پکی ہے کہ یہ آدھی نہیں رہ گئی ہے اور اتنی ہم نے ڈالنی ہے ہم پہلے اس کو دیکھ لیں گے کیلا کے کہ ہمیں کتے ضرورت ہے کہ چانگل سے تقریباً پون انچ یعنی کہ ایک وروے کے برابر پانی اوپر رہے بس اتنا پانی جاتا ہے تھوڑا سا پانی ہور جائے گا ہمارا اگر یقنی زیادہ ہو تو آپ روک لیں ضروری نہیں کہ ساری ایک ساتھ بھی ڈال دیں مرچے ہم نے اس لئے ڈالی تھی ہری مرچے تاکہ ہمارا جو چکن ہے اس میں تھوڑی سی چٹوہ ہٹا جائے اب یہ سب چیزیں ہٹا دیں گے اور اب اس کو پکنے دیں گے تیز آج پہ ہی پکائیں گے اس کو نہ ڈھگیں گے اور نہ ہی اس کی آنس سلو کریں گے ہلکے سے چلاتے ہیں اور اس میں بائی لانے دیں گے بائی لانے کے بعد اس کے نمک کو چاہیں تو ایک دفعہ آپ چیک کر سکتے ہیں جتنا چاہیے ہو نمک اتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں مگر بائی لانے کے بعد جب چاہولو کا پانی خوشک ہونے لگے اب یہ اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے بریانی کا ہمارے دیکھیں چاہولے جو ہے ہلکی ہلکی سی بلکل معمولی اسی نمی ہے ورنہ سارا پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے اب اس اسٹیج پہ ہم اسے دم لگائیں گے ابھی تک ہم نے اسے ڈھکا نہیں تھا اسے کھولا ہی ہم نے پکایا جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہیں ہو گیا اب اس میں ہم جو ہے یہ اوپر فرائی پیاز ڈالیں گے جو تھوڑی سی ہم نے روکی تھی کیورو ووٹر ڈالیں گے اور کیورو ووٹر میں جو ہے ہم ہاپ ٹی سپون سے بھی کم جو ہے زردے کلر یلو کلر جو ہے وہ ڈال کے مکس کر کے پھر وہ اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہاپ ٹی سپون سے کم لیا ہے میں نے اور اس میں کیورو ووٹر میں ہم ملائیں گے یہ ہمارا زہ پرانی کیورو ووٹر ہے اس لیے اس کا پہلے سے کلر تھوڑا سا یلو ہے اسے مکس کر کے اسے بھی ہم چاملوں کے اوپر آتیں گے ایک سائیڈ میں ڈالیں زیادہ پھلانے کیسے ضرورت نہیں ہے اور یہ ہم نے تقریباً 1 ٹی بل سپون لیا تھا کیورو ووٹر یہ چل گیا ہمارا اب یہ ذرا سا ہم نے اوئل روکا تھا بلکل ایک چمچ کے قریب اوئل روکا تھا یہ بھی اوپر سے ڈال دیں بس اس کے بعد ہم اسے ڈھکیں تقریباً 7 منٹ جو ہے ہم اسے ڈم لگائیں گے اور اس کی آج بلکل ہلکی کر دیں گے اور اسے ڈھک دیں گے تقریباً 7 منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری بریانی بھی ڈم آ گئی ہے ہماری یقنی بریانی تیار ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے آج کی ریسپی یقنی بریانی ہماری تیار ہے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملگات ہوگی کسی نئی ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت خیال رکھیں تو ہمیں یاد رکھیں اللہ پس